اسلام علیکم تمام ویورز آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید پلیز سبسکرائب می چینل اینڈ لائک کمنٹس اینڈ شیئر ویڈیوز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سٹیپ لیزر کی ریلے جو ہے ہوتی ہیں وہ کیسے چینج کرتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور جاننا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ سیڈنگ کرتے ہیں اس کی ریلے بغیرہ کی اور کس طرح اس کے ٹنکے بغیرہ جو شولڈ کرتے ہیں تو اس کی میں نے جو ہے ایک ریلے جو اس کی میں نے اتار کر لگا دی ہے اب اس کے جو ٹنکے ہیں وہ میں شولڈ کر رہا ہوں اور آپ نے اسی طرح اچھی طرح جو اس کا شولڈر بغیرہ ہوتا ہے ان اس کو اچھی طرح آپ نے اصاف کر رہنا ایک آبیہ کی مدد سے تاکہ وہ کراسنگ نہ ہو تو اس طرح یہ دیکھیں یہ میں نے دور لے لگا دی ہیں اس کی اور اب اس کے ٹنکے جو ہے وہ شولڈ کر رہا ہوں یہ تار اٹھ پٹ کی تار جو میں نے اب لگائی ہے اور یہ جو ہے وہ لائٹ کی ہے اور یہ اس کا بیہ کی مدد سے دوسرے جو ٹنکے ہیں وہ اب اتارنے لگا ہوں تاکہ اس کی دوسری لے وغیرہ جو ہے وہ چینج کر سکے ہیں تو برش کی مدد سے آپ نے ٹنکوں کو آپ نے صاف کر لینا ہے تاکہ آپ رلے پرانی رلے جو ہوتی ہے اس کو نکال کر اس کی جگہ سے نئی رلے لگا سکیں کچھ لوگوں کے پاس گن ہوتی ہے گن کی مدد سے وہ ٹنکے جو ہے وہ شولڈ اتار لیتے ہیں اس کا اور پھر صاف کر کے وہ نئی رلے لگا کر یا نئی ٹنک لگا کر وہ سیٹنگ کر لیتے ہیں تو وہ بھی طریقہ ٹھیک ہوتا ہے اور یہ بھی طریقہ بیسٹ ہے جس کو جو طریقہ اچھا لگتا ہے وہ طریقہ وہ پناہ لیتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ رلے میں نے نکال لی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ پیلی رلے جو ہے جنمن اس کی لگی ہوئی تھی تین دو بلیک میں نے لگا دی اور یہ اب تیسری لگانے لگا ہوں جس طرح پوائنٹ آپ نے دیکھنے ہیں تین ایک سائٹ پہ ہوتے ہیں اور دو ایک سائٹ پہ ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ سیٹنگ آپ نے کر لینا ہے پہلے سے ہی اور پھر اس طرح لگا لینا ہے اور اب کابیے کی مدد سے جو شولڈر ہے اس کو صاف کر کے سیٹ کر لینا ہے تاکہ اس کی کراسنگ نہ ہو پھر شولڈر کی مدد سے سب ٹانکوں کو شولڈ کر دینا ہے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید الیکٹریکل کی ویڈیوز کل آپ کو ملنے کو ملیں گی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر کے آل نوٹفیکشن آن کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو اس طرح جو ہے وہ تیسری ریلے بھی لگ گئی ہے اور ساتھ اس کے جو ہے وہ ٹراس فرمر کی تاریں جو ہوتی ہیں وہ میں نے لگا دی ہیں اور ایک وائر رہ گی ہے جو میں لگانے لگا ہوں اس سٹیپ لیزر کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ آوٹ پٹ جو ہے وہ نہیں نکالتا تھا تو اس کی میں نے ریلے چینل کر دی ہیں تو اب یہ سیٹنگ ہوگی ہے اس کی اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے اب آپ نے اس طرح جو ہے وہ اپنی تسلی کر لینی ہے کہ شولڈر تو نہیں سائیڈ پر لگا ہوا تو اس طرح آپ نے ساف کر لینا ہے مزید آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ کام بیسٹ ہوا ہے باقی کام تو آپ کاری لیں گے اس کی فٹنگ وغیرہ جو ہتھی ہے وہ تو آپ کاری لیں گے باقی آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ریلے جو ہے وہ کیسے لگاتے ہیں جس طرح آپ نے ٹنگ کے اتارنے ہیں اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ لگا دینے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ